بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا بہترین ترین قصہ اتحاز پڑھنے والے اے دنیا کے حالات کی جانکاری تلاش کرنے والے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح جانکاری ملے دنیا کا صحیح اتحاز اس کی صحیح ہسٹری معلوم ہو تو آؤ اور قرآن کریم کو پڑھئی قرآن کریم بہترین کتاب جس میں ہر چیز کو اللہ نے بین فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو کہ دنیا کی تاریخ کا تمہیں صحیح علم ہو تو قرآن کریم کو دیکھئی قرآن کریم نے پہلے لوگوں کے بھی بعد کے لوگوں کے بھی وہ حالات اور سچے حالات بتائے کہ جس میں نہ کوئی جھوٹ کا شائبہ ہے نہ کسی خیالت کا شبہ ہے تو یہ سورہ یوسف جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی اس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا کہ بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس سورت شریفہ کے اندر دو کردار نبھائے گئی ہیں ایک اچھائی کا کردار ہے تو دوسرا برائی کا کردار ہے اچھائی کا کردار نبھانے والے یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور برائی کا کردار اور برائی کا پارٹ ادا کرنے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور عزیز مصر کی بیوی ہے جس کو دنیا میں ذلیخہ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وہ اچھائی جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے وہ یعقوب علیہ السلام کے اندر موجود ملتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اندر موجود ملتی ہے اور ہر وہ برائی جو نہیں ہونی چاہیے وہ عزیز مصر کی بیوی کے اندر ملتی ہے وہ یعقوب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر ملتی ہے جو گویا کے برائی کا پارٹ ادا کرنے والے ہیں دوسرے اللہ نے اس کو احسن قصص بہترین قصہ بتایا کیوں اس لیے کہ اس میں مادیت روحانیت کی لڑائی ہے کہ یوسف علیہ السلام میں گاؤں کے رہنے والے اس گاؤں میں جہاں پر کوئی تدقی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں کے لوگ وہاں بستی میں رہنے والے اپنا بکریوں کو چراتے ہیں بھیڑوں کو چراتے ہیں جانوروں سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے اوپر اپنا گزارہ کرتے ہیں ادھر پاز میں ایک شہر ہے ایک بلکہ دیش ہے جس کو مصر کہا جاتا ہے اس وقت کا ترقی آفتہ ڈیولفٹ کنٹریز تھی جس آج کہنا ہے ڈیولفٹ کنٹری اس وقت کی ترقی آفتہ ایڈوانس کنٹری مصر تھی اور اس وقت کا بیک ورڈ اور پچھڑا ہوا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام اپنے والدے محترم حتی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے تھے جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہیں تھا اس لئے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بخواہ شریف کی روایت ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون؟ یوسف علیہ السلام اسلام کہ یوسف علیہ السلام خود نبی ان کے والد یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ السلام بھی نبی ان کے والد اسحاق علیہ صلی اللہ علیہ السلام بھی نبی اور ان کے والد ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ السلام امام الانبیاء وہ بھی نبی ہے تو روحانی اعتبار سے دیکھا جائے دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ السلام دین کے گویا کے بعد شاتھ ہے کہ یوں دین کہ دین حق تو خوب اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام کو ملا تھا لیکن دنیاوی دولت دنیاوی حکومت آپ کے پاس نہیں تھی ادھر مصر کے لوگوں کا حال دیکھئے کہ ان کے پاس دین حق کے سوا سب کچھ تھا یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہیں تھا لیکن مصریوں کے پاس دین حق کے سوا سب کچھ تھا مصر کے لوگ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں برطر تھے لیکن اس کے باوجود ہر مقابلے میں فتح مندی حیث یوسف علیہ السلام کی ہی سیلت اور عمل کو ہی اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے تفوق اپنی فضیلت اپنی برطری کے باوجود یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک نہ پڑا حتیٰ کہ جب حکومت کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تو اس کی نجات کے لیے اس کی تدبیر جو کی گئی وہ یوسف علیہ السلام نے کی اور پورا ملک یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا اور مصر اور مصر کے رہنے والوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک نہ پڑا تو گویا کہ آج کے حالات میں دیکھا جائے اب مسلمان جب وہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے حکومت غیر رکھی ہے تو سورہ یوسف یہ ہمیں سبق دیتی ہے اس زمانے کو یاد کیجئے یوسف علیہ السلام تنہی تنہا ہے دین حق کے سب ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن دین حق تھا اور جس کے پاس دین حق ہو جس کے پاس سچائی ہو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے تو مصر کو اپنی پوری بادشاہت کے ساتھ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا اسی کو قرآن کریم میں دوسرے کا اللہ فرماتا ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہوگے تم ہی جیتوگے تم ہی عزت پاؤگے تم ہی اقتدار کے مالک رہوگے تم ہی حکومتوں کے مالک رہوگے حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی بس ایک کنڈیشن ہے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ دین حق والے بن جاؤ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو تو سورة یوسف صرف ایک قصہ ہی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں کیا کیا جائے زندگی کیسے گزائے جائے حالات کا مقابلہ چیلنجرز کا مقابلہ کیسے کیا جائے یہ ان سب کی روشنی اور ان سب کے لئے ہدایات انسٹریکشن اس صورت کے اندر ملتی ہے فرماتے ہیں خداوند قدوس بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین الف لام را اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے دنیا کے انسانوں کو کہ تم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے پوری دنیا کے انسان مل کر عربی داں ہو کوئی بھی زبان جاننے والے ہو اس ایک لبز کا ترجمہ کر کے دکھنا دی گویا کہ ہر ایک یہ کہنے والا کہ میں بڑا علم ہوں اس کو قرآن کے ان حروف کے سامنے قرآن کھولتے ہی اپنے گردن کو جھکانے پڑے گی کہ اللہ میں نہیں جانتا اس کا معنی کیا ہے میں کچھ نہیں جانتا واللہ اعلم بمرادہ کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے تو علماء مفسرین نے آئماء سلف نے جمہور علماء کا معنی یہ ہے کہ علف لام را اور اسی طرح کی جو حروف مقاطعات ہیں علف لام میم ہے علف لام میم را ہے جتنے بھی حروف آئے ہیں قرآن کریم میں اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں اور اللہ ہی کے بتانے سے نبی علیہ الصلاة والسلام کو معلوم ہوا اس کے سوا تیسرہ کو یہ حتم اس کے معنی نہیں جانتے ہیں ذالک تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی یہ کھولی ہوئی کہ جس میں حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُمْ قُرْآنًا عَرَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمن سکو اس لئے قرآن کریم کے اولین جو مخاطب تھے جن کو سب سے پہلے ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ عرب کے لوگ تھے اور ان کی زبان عربی تھی تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لئے اتارا تاکہ تم بعد میں یہ نہ کہہ دو کہ قرآن تو دوسری زبان میں تھا ہم کیسے سمجھتے کہ ہم نے تمہاری ہی زبان میں بلسانکم تمہاری لسان میں تمہاری زبان میں قرآن کو اتارا ہے تاکہ تم یہ فیر یہ نہ کہہ سکو کہ یہ ہم تو نہیں جانتے تھے قرآن میں کیا لکھاتا ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر تمہارے سارے اعتراض کو اعت امام شاہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عربی زبان کو اس حد تک سیکھنے کی کوشش کرے جہاں تک اس کے بس میں ہو تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے سکے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھ سکے اور ان الفاظ کو بول سکے جن کا بولنا اس پر فرض ہے یعنی تکبیر اور جن تسبیحوں کا حکم دیا گیا ہے اور تشاہد اور اس کے سوا دوسری چیزیں وہ جو اپنی کوشش کو عربی زبان کے سیکھنے میں بڑھائے گا لگائے گا جو اس نبی کی زبان ہے جس پر نبوت ختم ہوئی اس نبی کی زبان ہے جو امام و نبیوں کا امام ہے جو انبیاء کا سردار ہے وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آئی سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین انسان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور وہ عربی میں تھی آپ کی زبان بھی عربی تھی تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھیں اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں حضرت امام الشافی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کو سیکھنا فرض ہے عربی کو سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ سمن سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَعَوَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَا دیکھ زیادہ نوٹ کی جس بات کو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ کب؟ کہ جب تم نشے کی حالت لے یہاں تک کہ تمہیں پتا چل جائے تم جان لو تم سمننے لگو حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَا کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں پتا چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تم نماز عطا کرو اس سے پہلے نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں پر آپ دیکھئے اگر غور کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ مطالبہ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو کچھ بول رہے ہو اس کو جان لو اس کو سمجھ لو اس وقت نماز عطا کرو یہ نہیں کہا کہ جو کچھ بول جا رہا ہے تم اس کو سن لو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایسی زبان میں بات کرتا ہے زبان کی ہم نہیں جانتے مثلا کوئی چائنیز میں ہمارے سامنے بات کرے کوئی فرنچ میں بات کرے اور پھر بات کرنے والا کہتا ہے کہ بھئے سمجھتے ہو تو سنتے تو سبھی ہیں لیکن جب یہ پوچھتا ہے کہنے والا بیان کرنے والا بات کرنے والا کہ آپ سمجھتے ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میری بات جو میں کہنا جا رہا ہوں وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو اگر یہ ہوتا سنتو سبھی لیتے ہیں ایک بچہ ہے جو کسی بھی زبان کو نہیں جاتا سنتا وہ بھی ہے ایک جانور بھی سنتا ہے تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے تم اس کو اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں رہے ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُونُونَ کہ جب تم سمجھنے لگو تک تم نماز نہ پڑھو اگرچہ علماء مطلب آیت کا یہ ہے جب جو نشی کی حالت ہوتی تھی اس میں نماز پڑھنے کی معانت تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنے کی بھی اس میں تعقید نکلتی ہے کہ قرآن کریم جو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہو تو اس کو رٹا ہوا نہ پڑھو بلکہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر تم نماز پڑھتے ہو اور اس انداز سے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ تمہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بندوں کم سے کم جو نماز میں پڑھ جاتا ہے اس کو تو سیکھنے کی کوشش کرو کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں ہم اللہ کے سامنے کیا تلخواست پیش کر رہے ہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں بہرحال امام الشاقی رحمہ اللہ نے آیت قرآن قرآن عربیہ سے یہ بات سمجھی ہے اور خوب سمجھی ہے کہ جس طرح نماز کا سیکھنا فرض ہے اسی طرح عربی زبان کا بھی سیکھنا اتنا فرض ہے کہ جس سے اس کو پتا چل جائے بندے کو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَا الْقَصَسِ بِمَا عَوْحِيْنَا اِلِيْكَ ہم نے آپ پر جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ حالانکہ آپ کو پہلے بلکل اس کے خبر نہیں تھی تفاصیت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں اگر وہ سچے نبی ہیں تو یقیناً جواب دے دیں گے کیا جواب دیں گے؟ کہتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کس طرح منتقل ہوئے ہیں؟ دوسرے بعض مفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یہ پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار ہا آتا ہے بار بار آتا ہے اور یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے یعنی ان کو آزاد کر آیا فیران سے تو حالکہ یہ بات مسلم ہے کہ بن اسرائیل تو مصر کے رہنے والے ہی نہیں تھی تو بن اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا تو ذکر آتا ہے لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا یا آپ یہ بتائیے کہ بن اسرائیل مصر میں گئے کیسے تھی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان فرمائے تو ان کا یہ سوال تحقیق کے لئے نہیں تھا کہ چلو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا یہ ہمیں صحیح بات پتا چل جائے گی بلکہ بطور امتحان تھا نہیں آپ علیہ السلام کا گوئے کہ امتحان لینا تھا کہ اگر دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ نہیں ہے وہ سچی نبی ہے نہیں ہے اللہ تعالی نے اس لئے اشارت فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے محمد اے نبی جی آپ اس واقعے سے بلکل واقف نہیں تھے ہم نے آپ علیہ السلام پر وحی اتار کر اس سے واقف کرایا اور مشرقی نے مکہ کے سوال کا جواب دے دیا ہے لہٰذا یہی جواب آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور آپ علیہ السلام پر اللہ کا کلام اتار جانے کی واضح دلیل ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو امی تھے آپ پڑھے لچے نہیں تھے کہ چلو آپ نے کسی دوسری کتاب میں پڑھ لیا ہو تورات اور انجیل بھی مکہ کے اندر موجود نہیں تھی کہ چلو ان کتابوں میں دیکھ لیا ہو اس لئے کہ مکہ میں تو یہودی بھی آباد نہیں تھے مکہ میں کوئی چرچہ اس واقعے کے نہیں تھا اور آپ علیہ السلام نے نہ کبھی تورات پڑھی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ ان سے کسی سے سنی تھی اور بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو ہم مانتے ہیں کوئی آپ نے سفر کیا جیسے کہ بعض انہوں کہہ دیتے ہیں کہ ایک سفر میں بحیرہ راہیم صاحب کی ملاقات ہوئی تو وہ چند لمحوں کی ملاقات تھی ہم مان لیتے ہیں کہ چلو کسی سفر میں گئے اور وہاں پر کچھ سن بھی لیا کسی سے تو یقیناً آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا پاتے ہیں جتنا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا اگر تورات میں ان کی دو خوبی لکھی گئی تھی تو دو ہی خوبی آپ بتاتے ہیں یا دو باتیں ان کے بارے میں لکھی گئی تھی تو دو ہی باتیں بتاتے ہیں لیکن قرآن نے بعض ایسی باتیں بھی بتائی بعض ایسی باتوں کا بھی ذکر کیا جن کو تورات نے بھی بیان نہیں کیا تھا جن کا انجیل تورات کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں تھا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتاب آپ پر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ اس مالک الملک اس رب کائنات نے اتاری ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقصو علیک احسد القصص ہم آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں جیسا زمین میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے تو بہترین واقعہ کہ اس ایک ہی واقعہ میں عبرت بھی ہے نصیحت بھی ہے اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلے کر لو کہ ہمیں اس قوم کو یہاں سے نکالنا ہے یا ہمیں فلاں قوم کو ترقی دینی ہے فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں اللہ کی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اللہ کی پارلیمنٹ بھی وہ کہ اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے ثبرت کر دیتے ہیں کہ جاو جا کر تمہیں یہ کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے لئے کامیاب ہونے کو مقدر کر دے جیسے کہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کامیاب ہونے کو مقدر کر دیا تھا تو کوئی طاقت اسے روپ نہیں سکی یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے عزیز مصر نے کہ جو بیوی تھی زلے کھا اس نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے جو سورہ یوسف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو کامیاب کرنا تھا اللہ کو انہیں بلند مرتبہ اوچھا مرتبہ دینا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی بلکہ جو آپ کو روکنا چاہ رہے تھے چاہے وہ آپ کے بھائی تھے وہ عزیز مصر کی بیوی تھی ان سب کا مقدر رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوا تو ایک طرف تو اللہ کی قدرت کو بتایا گیا دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلی دی گئی صحابہ کو تسلی دی گئی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ حکومت تمہارے نہیں ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ یاد رکھو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوان نہیں کر سکتی بشر سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو ہم وہ عمال کرنے والے ہوں جن سے اللہ کی معیت اللہ کی مدد اللہ کی نسرت ہمارے ساتھ ہو جائے تو ایک طرف یہ واقع جہاں مکہ کے لوگوں کا جواب تھا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہوا اور بنی اسرائیل مصر سے میں کیسے آئے تھے وہیں پر دوسری طرف مسلمانوں کے ذکھوں پر مرہم بھی رکھا گیا اور ان کے تکلیف اور مشقت کے بعد دلداری اور تسلی کا سامان بھی تھا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اور آج ہمارے لئے بھی تسلی کا سامان ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کیسے مٹانا چاہا اللہ نے بڑھانا چاہا تو یہ مت دیکھو کون کیا چاہتا ہے یہ دیکھو کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ وہی چاہتے ہیں جو ہو کر رہتا ہے یہ اللہ کا چاہا ہی ہو کر رہتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اللہ تو ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں بڑھانا چاہتے ہیں عزتِ تمہارے لئے ہیں حکومتِ تمہارے لئے ہیں عہدتِ تمہارے لئے ہیں بس ایک کام کرلو تم سچے دیندار بن جاؤ تم سچے ایمان والے بن جاؤ جب میری مدد تمہارے ساتھ ہے دنیا میں کوئی مائی کلال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ ساتھ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اب یہاں ایک طرف اہل سیر کو تاریخ لکھنے والوں کو ہسٹری لکھنے والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہسٹری کیسے لکھی جائے تاریخ کیسے لکھی جائے کہ نہ تو وہ اتنی مقتصر ہو کہ پڑھنے والے کے سمجھ میں آئے وہ نہ ہی اتنی طویل ہو اتنی طولانی اس کے اندر ہو کہ انسان پڑھتا پڑھتا اختیار جائے کہ بچپنے کے حالات کو اللہ نے سب کو حضف کر دیا کہ کیسے پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اس کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ لائے ایک اہم اور عظیم واقعے سے جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ٹرننگ پوئنٹ تھا کہ جہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بدلاؤ اور ایک نکار پیدا ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِيْهِيَا أَبَطِئِنِّي رَأَيْتُ اَحْدَعَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ اے نبی جی وہ وقت یاد کیجئے اِذْ قَالَ يُوسفُ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کس سے کہا لِعَبِيْهِ اپنے والد سے کہا اے میرے ابو یوسف علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد محترم ہیں ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ابو اس سے معلوم ہوا کہ جو رشتے ہوتے ہیں جتنا قریبی رشتہ ہو اس کا عدب بھی اتنا ہی زیادہ ہونے چاہئے ہیں تو آپ بڑے پیار کے ساتھ میں بڑی ہمدردی اور بڑی شفت کے ساتھ میں اپنے والد محترم سے خطاب کرتے ہیں حالانکہ آپ بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ابو اے میرے ابو میں نے گیارہ ستاروں کو احدہ عشرہ کوکبہ میں نے گیارہ ستاروں کو والشمسہ اور سورج کو والقمرہ اور چاند کو اے میرے ابو آج میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو سورج کو اور چاند کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ کر رکھ گئے جد کے اس لئے کہ آگے جو بات آ رہی ہے رائی تم یہ دو بار ذکر کے آیت میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ نے صرف یہ جملہ کہا کہ میرے ابو میں نے آج رات گیارہ ستاروں کو سورج کو چاند کو دیکھا پھر کہا کیوں کیا دیکھا کہ رائی تم لی ساجدین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو مرتبہ اللہ کو دینا منظور تھا اس مرتبی کی گوئے یہ شروعات تھی کہ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو دکھلا دیا کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے گی گیارہ ستاروں سے ان کے گیارہ بھائی اور سورج اور چاند سے والد اور والدہ مراد ہیں اور سجدہ کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ سب حضرات یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے حکومت کے تحت آ جائیں گے اور ان کے سامنے توازو اختیار کریں گے یا ان کو تعظیم اور احترام کی طور پر سجدہ کریں گے چنانچہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ خواب بھی آئی نہیں حقیقت بن کر ظاہر ہوئے تو یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے یوسف کے بڑے مرتبے کی بشارت ہے اسی لئے آپ نے سکتے سے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کیا منع کیا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علیہ اخوتک فیقیدو لکا قیدہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یا بنی اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک اپنا خواب بیان مت کرنا اپنا خواب بیان مت کرنا علیہ اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے لا تقصص رؤیاک علیہ اخوتک اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا فیقیدو لکا قیدہ وانا وہ تمہارے خلاف سازشے کرنے لگیں گے تمہارے خلاف قلانک بنانے لگیں گے ان الشیطان للانسان عدو مبین یقین ان شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی اے سے واضح خواب کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ ستارے جو گیارہ نظر آئی تھے وہ گیارہ بھائی ہیں اور چاند سورج ماں اور باپ ہیں گویا ہے سب کسی وقت میں یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے سامنے سر جھکائیں گے یوسف علیہ السلام کے حقیقے بھائی تو ایک بنیامین تھے باقی جو دس بھائی تھے وہ سوتے لے بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے پیشتر ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے جو سوتے لے بھائی ہیں وہ یوسف کے ساتھ میں اچھا برطاو نہیں کرتے ہیں بلکہ دل میں کرتے ہیں جلتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے تو حسد کے مارے وہ اور جننے لگیں وہ اور زیادہ یوسف علیہ السلام کو ستانے کی کوشش کرنے لگیں اس لئے کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالے گا کہ جس سے وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے اب خواب کے متعلق چند باتیں سنیے حتیعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس کا بھلا چہنے والا نہ ہو جو اس کا ہمدرد اور خیر خانہ ہو وہ نہ ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو تعبیر خواب میں ماہی نہ ہو یعنی خواب کا ہر آدمی سے بیان کرنا درست نہیں ہے خواب انسان یا تو حبیب کے سامنے بیان کرے یا لبیب کے سامنے بیان کرے حبیب جو اس کا بھلا چہنے والا ہو جو اس سے محبت کرنے والا ہو لبیب جو سمجھدار ہو جو ماہر تعبیر ہوئے تعبیر دینے کا ماہر ہوئے جام تری وزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے چالیس اجزامے سے ایک جز ہے اور ایک روایت میں ہے چالیس اجزامے سے ایک جز ہے اور خواب معلق رہتا ہے لٹکا رہتا ہے جب تک کہ کسی سے بیان نہ کیا جائے جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے بجز اس آدمی کے جو عالم ہو عاقل ہو سمجھدار ہو یا کم سے کم اس کا دوست اور خیر خواہو یعنی حبیب ہو یا لبیب ہو تو خواب کی تعبیر بتانا فتوے دینے کی طرح ہوتا ہے جیسے ہر بندہ ہر انسان فتوہ نہیں دے سکتا ہے اس کے لئے ایک صلاحیت کی ضرورت ہے ایک میار کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا ہے ہاں اگر کسی کتاب میں سے تعبیر پڑھی ہو یا کسی عالم سے سنی ہو تو سبق کے طور پر سنا دینا یہ الگ بات ہوتی ہے جیسے کوئی مسئلہ آدمی جانتا ہے تو سبق کے طور پر دوسرے کو مسئلہ بتا دینا یہ الگ بات ہوتی ہے لیکن یہ کہے کہ جی میں بھی فتوہ دوں گا یا میں فتوہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں حالکہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر انسان خواب کی تعبیر بتانے کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ہر جو بھی خواب سے نے اس کی تعبیر بتا دی اگر جانتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں جانتا ہے تو فوراً منع کر دے کہ میں اس کی تعبیر نہیں جانتا ہوں خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ قطعہ لنہر یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے علم ہوئے ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکی ہے تعبیر رویہ جو بڑی مشہور کتاب ہے گویا کہ خواب کی جو تعبیر دینے والے ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ماخذ کا کام کرتی ہے کوئی آدمی جو خواب کی تعبیر دے رہے کہے کہ میں اس سے بینیاز ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہر انسان جو یہ فن سیکھنا چاہتا ہے جو اس فن میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علم ابن سیرین رحمت اللہ کی کتاب تعبیر رویہ کا متعلق ضرور کریں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ علم ابن سیرین رحمت اللہ کے پاس ایک بند آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آگ جلی ہوئی ہے تو علم ابن سیرین نے فرمایا کہ تم نے اگر آگ جلتی دیکھی ہے تو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا تمہیں مال مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے عہدہ مل سکتا ہے رتوہ مل سکتا ہے بہرحال تمہیں اس آگ کے دیکھنے سے نفع ہوگا وہ شخص جلا گیا کچھ دنوں کے بعد ایک شخص اور آیا اور اس نے بھی اسی طرح کا سیم خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا کہ آگ جلی ہوئی ہے علم ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے نقصان ہوئی ہے ایک شاہ دونوں مرتبہ موجود تھا جو پاس میں رہنے والے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے کچھ دنوں پہلے فرمایا تھا آگ دیکھنے پر کہ تمہیں فائدہ ہوگا تو شاگیت بڑا حیران تھا جب حیران زیادہ ہوا آخیر میں رہا نہ گیا تو پھر پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرہ ہے ایک شخص پہلے آیا تھا تو آپ نے اس کو خوشخبری دیتی آگ کے دیکھنے پر اور ایک شخص آ جایا ہے اسے بھی خواب میں آگ دیکھئے اس کو آپ نے گوئے گا ڈرائیا ہے کہ تمہیں نقصان ہوگا علمہ ابن سیجر نے فرمایا کہ سنیے پہلے آدمی نے خواب میں آگ دیکھی اور آگ دیکھی تو وہ موسم سردی کا تھا اور سردی میں آگ سب کو پسند ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ آگ کے پاس رہے آگ کے پاس بیٹھے تو اس لئے میں نے تابع جا دی کہ تمہیں نفع ہوگا اور یہ جو شخص آیا تھا اس نے آگ دیکھی خواب میں اور یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ آگ سے دور رہے ہر آدمی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ تمہیں نقصان ہوگا اس پر ایک بات میرے یاد آئی حکیم الامت مولانا اشرف لی تھانی ورحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر سال بخار ہوا کرتا تھا میں اپنے جو فیملی حکیم تھے ان کے پاس جاتا وہ ایک ہی نسکہ لکھتے اور میں اس کے کو استعمال کرتا اللہ مجھے شفاعتہ فرماتے ایک بار مجھے بخار ہوا کچھ الگ سے موسم میں اب میں نے سوچا کہ حکیم جی کو کیوں پریشان کیا جائے وہ تو ایک ہی نسکہ لکھتے ہیں ہر سال اور اسی نسکہ کو میں استعمال کرتا ہوں اور اسی سے اللہ مجھے شفاعتہ فرما دیتے ہیں تو میں خود ہی اس نسکے کو استعمال کروں حیرت حکیم الامت مولانا اشرف لی تھانی ورحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نسکہ استعمال کیا لیکن افاقہ ہونے کے بجائے مرض میں اور شدت پیدا ہو گئی اخیر میں جب کام نہ چلا تو پھر حکیم کے پاس مگئے اور کہا کہ حضرت حکیم جی معاملہ کیا ہے آپ وہی نسکہ لکھتے تھے تمہیں ٹھیک ہو جاتا تھا اب وہی نسکہ میں نے خود سے استعمال کر لیا تو معاملہ اور بگڑ گیا ہے حکیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت نسکہ تو وہی ہے لیکن موسم بدلا ہوا ہے موسم چینج ہو گیا پہلے آپ کو بخار ہوتا تھا تو فلا موسم ہوتا تھا اس موسم میں وہ نسکہ آپ کے لئے سوٹ کرتا تھا لیکن یہ موسم چینج ہو گیا ہم موسم بدل گیا ہے تو اب یہ نسکہ آپ کے لئے کارگر اور مفید نہیں ہوگا اب نسکہ بدلنا پڑے گا تو جیسے خواب کی تعبیر بدل گئی موسم کے بدلنے سے ایسے ہی بیماری کا نسکہ بھی بدل جاتا ہے موسم کے بدلنے سے جیسے موسم کے اعتبار سے اسی طرح شخصیت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے علمہ بن سیرین رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ایک ہے امام مالک رحمہ اللہ جو چار مشہور ائمہ ہیں امام ہیں ان میں دوسرا نمبر امام مالک رحمہ اللہ کا ہے جو جلیل القدر امام ہیں تابعی بھی ہیں صاحب مذہب ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہی ان کی وفات ہو اسی لئے کسی بھی طرح سے مدینہ منورہ سے نکلنے کو تیان نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ نفلی حج بھی ادا نہیں کرتے تھے کہ کہیں مدینہ سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے ایک دن امام مالک رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور امام مالک رحمہ اللہ دربار میں حاضر ہیں تو بڑے التجا سے عرض کیا اور بڑی لجاجت سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کے زمین مجھے قبول کر لیں اور اسی لئے میں در کے مارے حج نفلی بھی نہیں کرتا کہ مدینہ سے باہر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال ہو جائے اور کہیں باہر ہی تفن نہ کر دیا جاؤں تو مجھے آپ یہ بتلا دیجئے براہ کرم کہ میری عمر کتنی باقی ہے اگر مجھے علم ہو جائے کہ اب یہ عمر کے کئی برس باقی ہیں تو ہر سال نفلی حج ادا کر لیا کروں گا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح پانچ انگلیاں سامنے کر دی اور ان کے آنکھ کھل گئی امام مالک رحمہ اللہ حیران تھے کہ پانچ انگلیوں سے مراد آیا یہ ہے کہ پانچ مہینے تمہاری عمر کے باقی لے گئے یہ پانچ دن باقی لے گئے یہ پانچ سال باقی لے گئے یہ پانچ ہفتے مراد ہیں یعنی امام مالک رحمہ اللہ الجھن کا شکار ہو گئے کہ پانچ سے کیا مراد ہے پانچ دن ہے مہینے ہیں سال ہیں برس ہے کیا ہے اس لئے کہ میں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عمر کی مدت پوچھ دی کہ میری مدت عمر کیا ہے آپ علیہ السلام نے پانچ اولیاں سامنے کر دی اس لئے کہ آدمی کو علمہ ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر امام علمہ ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ اور ساتھ ساتھ میں جانے والے سے کوئی تعقید کر دی کہ میرا نام مت لینا کہ مالک نے یہ خواب دیکھا ہے بس یوں کہہ دینا کہ ایک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے یہ خادم علمہ ابن سیرین کی خدمت میں حاضر روا اور کہا کہ حضرت ایک مسلمان نے ایک نیک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے اور پورا خواب من نوان سنا دیا علمہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے اس نے کہا کہ اس شخص نے نام بتلانے کی ممانت کر دی ہے یعنی نام بتانے سے منع کر دیا ہے اللہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جب تک دیکھو تم نام نہیں بتاؤ گے تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا اس لئے کہ یہ خواب تو بہت بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے جاہل تو جاہل معمول علم کا آدمی بھی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا یہ خواب کسی بڑے عالم کا خواب ہے اور مدینے میں امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو امام مالک نے تو یہ خواب نہیں دیکھا اب یہ چپ ہو گیا فرمایا کہ جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ نام بتائیں تم میں تعبیر بتلاوں گا اس نے جا کے امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت وہ تو پہچان گے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں اس واسطے نام ظاہر کرنے کے اجازت دے دی جائیں فرمایا کہ اچھا میرا نام لے دو اس نے آکا نام لے دیا تو امام مالک جو خواب دیکھا تھا علمہ ابن سیرین نے اس کی تعبیر بتائی وہ کیا بتائے گا سنیے علمہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جا کر امام مالک رحمہ اللہ کو بتلا دیجئے کہ تم نے اپنے عمر پوچھتی کہ میری ایج کتنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ امیلیاں دکھلائی ہیں تو نہ پانچ برس مراد ہے نہ پانچ مہینے مراد ہے نہ پانچ ہفتے مراد ہیں نہ پانچ دن مراد ہے بلکہ اشارہ ہے حدیث کی اس لوایت اور قرآن کی اس آیت کی طرف کہیا کہ کسی کی موت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی دوسری کو نہیں ہے سور اللقمان کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ پانچ چیزوں کے علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے انہی میں سے ایک موت بھی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ اشارہ کے اس بات کی طرف کہ تمہارے موت کب آئے گی اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے تو بحال بتانا یہ ہے کہ شخصیت کی وجہ سے انسان کی وجہ سے بھی کبھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اسی طرح کبھی کبھی الفاظ کے حیر فیر سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھی ادھر تعبیر دیتے تھے ادھر تعبیر واقعہ پورا ہو جاتا تھا حجت نانوتوی رحمہ اللہ کا ایک خواب کا واقعہ ہے حجت مولانا محمد منیر صاحب جو حجت نانوتوی کے بھائی تھی وہ ایک دن تشریف لائے کہ بھائی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے خواب کیا ہے خواب یہ ہے کہ بریلی کی جانب سے کچھ بدتخیں ایک جانور ہوتا ہے وہ اڑتی ہوئی آئی اور میرے مکان پر آ کر اتر گئی اس کی کیا تعبیر ہے حجت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جان اگر آپ مٹھائی کھلائیں تو ہم آپ کو بیس روپے مہنے کی ملازمت دلاتے ہیں یعنی آپ کی جو ملازمت لگے وہ بیس روپے مہنہ کی ہوگی اگر آپ مٹھائی کھلاتے ہیں ازرائی تفانون مزاق میں کہا اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہیں تو پھر گیارہ روپے مہنے کی نوکلی آپ کے لگتی ہے ظاہر بات ہے کہ مٹھائی کھلانے میں کیا جا رہا تھا چند آنے خرچ ہوں گے لیکن اتنی زیادہ رقم مل لئی ہے تو مولانا مونیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں مٹھائی کھلاؤں گا تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بریلی میں بیس روپے مہوار پہ تمہارے نوکلی ہو جائے گی یہ تعبیر چار پانچ دن کے بعد مولانا محمد مونیر صاحب کے پاس ان کے کسی عزیز کا خط آیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ پر کچھ معاشر تنگی ہے خرچہ نہیں چل رہا ہے تو میں نے فرضی طور پر آپ کے نام سے درخواست دے دی وہ قبول ہو گئی بیس روپے مہنے کی ملازمت نوکلی آپ کی ہو گئی ہے آپ چلے آئیے وہ حضرت نانوتوی کے پاس آئے کون؟ حضرت مولانا محمد مونیر صاحب اس لئے کہ بھی چار پانچ دن پہلے خواب دیکھا اور حضرت نانوتوی نے فرمایا تھا کہ بیس روپے کی نوکلی مل جائے گا اگر مٹھائی کھلاتے ہیں تو فوراں نانوتوی کے پاس آئے اور کہا کہ واقعی بیس روپے کی نوکلی مجھے مل گئی ہے مگر ایک سوال میرے ذہن میں اب آپ کی بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیس روپے کی یا گیارہ روپے کی نوکلی ملے اگر مٹھائی کھلائیں تو بیس کی نوکلی اور نہ کھلائیں تو گیارہ کی نوکلی تو حضرت مولانا مونیر صاحب نے بھی یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت رحمہ اللہ نے واقعی عجیب دلیل بیان فرمائی اور کیا کہا کہ دیکھو تم نے بریلی سے بتخیں آتی ہوئی دیکھی اس سے تم میں یہ سمجھا کہ بریلی کی طرف سے رزق حلال آئے گا یہ بریلی بتخ حلال ہوتی ہے خانے کے لئے تو حلال روزی آئے گی اور تمہارے گھر میں رزق آ گیا اور بتخوں کو تم نہیں لائے بلکہ وہ خود آئی ہیں اس سے میں یہ سمجھا کہ بغیر طلب کے بغیر کسی کوشش کے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نوک دیتا فرمائیں گے تو یہ بھی صحیح نکلا اس لئے کہ درخواست بھی تم نے نہیں دی بلکہ تمہیں بلا اطلاع کہ تمہارے طرف سے درخواست دی گئی اب مسئلہ یہ رہا کہ ملازمت بیس روپے مہنے کی ہے یا گیار روپے کی ہوگی تو فرما کہ اس میں دو چیزیں ہیں بط اگر اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تو یہ تشدید کے ساتھ مہتے ہیں با طا طا تو تین حرف بن جاتے ہیں اور فارسی میں یہ مخفف ہے یعنی اس پر تشدید نہیں یعنی بت ہوتا ہے پھر با اور طا تو تعبیر دینے والے کو یہ اکتیار ہے کہ فارسی کا لفظ لے یا عربی کا لے تو اگر میں فارسی کا بت لیتا با اور طا لیتا تو اس میں با اور ایک طا ہے تو با کے عدد دو اور طا کے عدد نو بنتے ہیں تو اس طرح گیارہ بن جاتے ہیں اور اگر عربی کا عدد لیتا تو اس کے بیس بن جاتے ہیں اسی لئے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مٹھائی کھلا ہو تو میں بیس کنوکری دلواتا ہوں اور نہ کھلا ہو تو پھر گیارہ کنوکری ملتی ہیں تو برحال اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی الفاظ کے حیر فیر سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما کہ تعبیر معلق رہتی ہیں جیسا کہ بتانے والا بتاتا ہے اسی کے مطابق پوری ہو جاتی ہے اسی لئے حکم یہ ہے کہ انسان جب خواب کسی کے سامنے ارز کرے یا تو حبیب سے بتائے جس سے محبت ہو جو اس سے محبت کرتا ہو جو اس کا ہمدرد ہو یا فی اللبیب سے سمجھدار سے عالم و راقل انسان کے سامنے اس کو ارز کیا جائے یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ دیکھئے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے کبھی کبھی اس کے پور رہنے میں ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے خود یوسف علیہ السلام کو دیکھیں یہ جو صاحب واقعہ ہیں کہ انہوں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے چاند سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئے سے پہلے ان کو کوئے میں بھی جانا پڑا مصر کے بازار میں گلام کی حیثت سے بکنا پڑا محل کے اندر گلام بن کر رہنا پڑا آزمائش میں سے ہو کر گزرنا پڑا جیل بھی کاتنے پڑی تب جا کر سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت و تاج اتا فرمایا ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے یا کوئی ایسا خواب نظر آئے کہ جو لگتا ہو کہ اس میں کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو تو ایسے خواب کوئی انسان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ حدیث میں اس کی ممانیت آئی ہے لیکن یہ ممانیت یہ روک جو ہے صرف شفقت اور حمدردی کی وجہ سے ہے اس لئے کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے گزوہ اہد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور گوئے کہ گائیں زبا ہو رہی ہیں جس کی تعبیر آپ نے یہ لی کہ صحبہ کو قربان کیا جائے گا اس لئے اگر کوئی ایسا برا خواب دیکھتا ہے تو کسی کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کر دیا تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے اس کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے مباشرات کے اچھے خواب کے اس لئے کہ نبوت کا چھالیسوہ یا ایک روایت میں چھالیسوہ یا منچسوہ حصہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو کوئی اچھا خواب نہ دکھے یا اس کو کوئی سچا خواب نہ دکھے خود سورہ یوسف کے اندر آپ آگے دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے جس کے تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہیں تھے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کسرہ کا خواب جو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بحثت کے متعلق دیکھا وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کسرہ مسلمان نہیں تھا اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی فوپی آتکہ نے کفر کے حالت میں آپ علیہ السلام کے بارے میں سچا خواب دیکھا نیر کافر بادشاہ بکت نصر کے جس خواب کی تعبیر حد دانیال علیہ السلام نے دی وہ خواب بھی سچا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے اس کے نیک اور صالح ہونے یا اس کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے اس لئے کہ سچا خواب کسی کافر کو بھی دیکھ سکتا ہے فاسق کو بھی دیکھ سکتا ہے گنہگار کو بھی دیکھ سکتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے اللہ کی عادت یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عام طور سے سچے ہوتے ہیں فاسق اور فاجر کے خواب گنہگاروں کے خواب یہ باطل ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے اب خواب سے مطالعے کے ایک بات اور سنتے چلیے دیکھئے خواب جو ہوتا ہے انسان کو یہ تین طرح کہاتے ہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پوری رات خواب دیکھتا رہتا ہے صبح کرتا ہے تو کیا دیکھا پدا نہیں جائے لیکن پوری رات کہتے ہیں میں بس پوری رات ایسا دراؤنا خواب دیکھتا رہا کہ میں ڈرتا رہا یا کبھی کبھی اسے خوشی کے خواب دیکھتا ہے اسی طریقے سے انسان کبھی دیکھتا ہے کہ وہ پورے دن کسی کام کی کسی بات کی سوچ میں تھا ڈوبا ہوا تھا اور رات کو بھی وہ یہ خواب میں دیکھتا ہے جیسے ہمیں کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھیج رہی نظر آتا ہے کیونکہ پورے دن کسی جنوں کی تلاش میں رہتی ہے تو وہ یہ خواب میں دیکھتا ہے تو یہ جو دو قسم کے خواب ہوتے ہیں تو ڈراؤنا دیکھتا ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا کبھی انسان کو وہی خواب دیکھتا ہے جس کی سوچ میں وہ مگن رہتا ہے دن رات پھرتے رہتا ہے تو یہ بھی انسان کے جو ہوتا ہے نفسہ میں خیالات ہوتا ہے ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بشارت ہوتا ہے جو سچا خواب ہوتا ہے تو فرمایا کہ اگر صحیح سچا خواب دیکھیں اچھا خواب دیکھیں تو اگر وہ چاہتا ہے تو دوسروں سے بیان کر سکتا ہے لیکن بیان کرنے کا وہی قائدہ جو ارز کیا گیا ہے جہاں تک تعلق ہے دوسرے خواب کا اگر کوئی بری بات رضا رائے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لیں اس لئے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں دے گا وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں اور وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے انشاءاللہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کے خلاف کوئی پلاننگ بناتا ہے یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو قتل کر سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی اسے سازش کر سکتا ہے جس سے اس کا نقصان ہو جائے گا تو احتیاط کے طور پر اور مسلمان کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے یہ گیبت میں داخل نہیں ہے گیبت کیا ہوتی ہے کہ کسی انسان کی جو برائی ہے وہ دوسرے اس سے بتائے جائے لیکن مثلا مثال کے طور پر اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی شراب پینے والا ہے یہ آدمی جوہ کھیلنے والا ہے اب ظاہر بات ہے یہ آپ اس کے سامنے کہیں آپ در رہے کے لیے اگر میں ان کے سامنے کہوں گا تو یہ گیبت نہ ہو جائے لیکن ایک مسلمان کی زندگی بچانے کے لیے آپ ان کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر آپ رشتہ کر رہے ہیں وہاں پر رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے اس آدمی کے اندر یہ عیب ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے تنبی کی یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب بیان مت کرنا اس خواب کو چھپانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلیں حسد کریں اور تم کو کوئی نقصان پہنچانے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو یہ احتمال ہو یہ گمان ہو کہ اگر یہ ہمارے روپے کو دیکھے گا ہماری عزت کو دیکھے گا ہمارے کھانے کو دیکھے گا ہماری خوشحالی کو دیکھے گا تو یہ حسد کرے گا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت اپنی دولت اپنی عزت وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اشادہ گرامی ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا عظیم شان کام آپ کو کرنا ہے تو اب اس کو گاتے مت فیروں سب کے سامنے کہ جی مجھے تو یہ کرنا ہے یا میرا تو یہ گھر کھریدنے کے ارادہ ہے یا میرا فلان گاڑی کھریدنے کے ارادہ ہے اللہ کے بندوں تم کو جو بھی کرنا ہے چپ چاپ سارے کام کیجئے کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے آج مسلمانوں کے اندر سے چیز بالکل انقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا کوئی بھی دوسرا کام کرنا ہو تو ہم کام کرنے سے پہلے اس کا شور اتنا مچا دیتے ہیں کہ دوسرے چپ چاپ کام کر جاتے ہیں اور ہم شور مچاتے رہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کیا کرو اسی طرح ان آیات اور بعد میں جو آیات آنے والی ہیں کہ جس میں یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا قوے میں ڈالنے کے مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جو نبی یا پیغمبر ہوں ان سے ایسا مشورہ یا ان سے ایسا عمل کی قطن توقع نہیں کی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض کتابوں میں ان کو انبیاء کہا گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ مفتی شفی صحابہ رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کو لکھا ہے کہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی پیغمبر نہیں تھے شکریہ شکریہ موسیقی